ارشاد ربانی ہے یا ایہاں لذین آمنوا کتب علیکم السیام وکما کتب علذین من قبلكم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں کی اوپر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکی تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اس میں ایک مقصد ڈا دیا ہے کہ روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا تاکی انسان متقی اور پرہزگار بنے اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوف اللہ تعالیٰ سے اسے ڈر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس کے دل کے اندر رہنی چاہیے اور یہ روزے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے ایسی باری تعالیٰ نے قرآن کریم پر ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل لنناسی و بینات من الہداء والفرقان کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہدل لنناس لوگوں کے لئے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے اس قرآن مجید کے اندر اُبَيِّنات من الہداء والفرقان اور تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح نشانیاں رکھ دی ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُهُ جو یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ قروضہ رکھے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری ٹکڑے میں یہ بات کہہ دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کے شکر قدار بندے بن جاؤ اللہ کے شکر کرنے والے لوگ بن جاؤ یعنی گویا کہ ایک طرف اتقا تقوی پرہزگاری اس روزے کا مقصد ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انعام اور اکرامات کا بندہ شکر ادا کرے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کے اوپر حسانات کیے ہیں ان تمام چیزوں کو یاد کرے یہ اس روزے کے خاص مقاصد میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقصد رکھا ہے ناظرین اکرام شیخ کے جواب سے ہمیں بہت ساری اچھی باتیں سکھنے ملی لیکن اس میں سے دو خاص باتیں یہ ہیں کہ روزے کی فرضیت کیوں کی گئی سب سے پہلے تو انسان تقویٰ اختیار کرے اور دوسری بات یہ پتا چلی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں